مینڈیٹ چوروں کو بھگانا ہے عمران خان کو لانا ہے ہمارا لیڈر جیل میں ہے اور اس کے ورکرز یہاں پہ جلسہ کر رہے ہیں ان سے بھی اتنے خوفزد ہیں یہ چھتر سال ہم غلامی میں گزر رکے ہیں ہمیں آزادی چاہیے پنجاب اس ٹائم ٹوٹلی عمران خان کے ساتھ ہے یہ صرف اور صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ جس دن لوگ بہر نکل آئے پھر ان سے رکنے نہیں ہیں السلام علیکم ناظرین میں ہوں سردار طیب خان اور آپ دیکھیں ہیں جی این این پلاس جی ٹی روڈ ہے مویشی منڈی کے قریب سنجانی کے قریب جلسے کی اجازت ملی ہے پہلے جو پرانی جگہ تھی سنجانی تھی اب مویشی منڈی کے قریب یہاں ان کو جلسے کی اجازت ملی ہے اس وقت پاکستان تریک انصاف میاں والی کے اور گجران والے کے میں نئے ہمائیست موجود ہیں بلال اجازت صاحب بھی موجود ہیں نیازی صاحب بھی موجود ہیں تو پہلے ہم بلال صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ سر آپ آئے ہیں آپ کے سمان ابھی تک یہاں نہیں پہنچا کہا جا رہا ہے کہ اس کو روک دیا جاتا ہے کل بھی روکا گیا تھا تھانے میں لے گئے تھے ابھی کیا اپ ڈیٹ ہے کہ سمان وغیرہ آپ کب تک یہاں شفٹ کریں اور کب تک سٹیج برا لگ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی جہاں تک سمان کی بات ہے کہ سمان رات ہمارے کنٹینرز وغیرہ اور ڈی جے کا سانڈ سسٹم وغیرہ پکڑا گیا تھا لیکن میں داد دیتا ہوں اپنے آئی لیف کے ٹیم کے سمان ہمارا سارا ریلیز ہو گیا ہے ابھی جو ہمارا وینڈر اس کے تین لڑکے جو ہیں وہ زیر حراست ہیں اس کے علاوہ جو ابھی صورتحال ہے سمان کی بلکل کنٹینرز وغیرہ تمام سمان اس وقت سائیڈ پہ روڈز پہ کھڑا ہوا ہے ابھی تک تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس اردگیت صرف شاید لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے کھڑی ہے یہ بڑا کلیر میسیج ہے اس گورنمنٹ کے لیے کہ ہمارا آئینی اور جمہوری حق ہے ایک پورا من جلسہ کرنا اور یہ جلسے کی کال جو پورے پاکستان کے لیے دی گئی ہے جس کا مقصد صرف اور صرف ایک یہ کہ منڈٹ چوروں کو بھگانا ہے عمران خان کو لانا ہے کہ میں سمجھتا ہوں جب تک اس ملک اس سسٹم میں صاف شفاف طریقے سے منتخب ہو کے عوام کے دیوئے ووٹوں کی ویعہ سے کوئی اسمبلی نہیں بنتی میرا نہیں خیال ہے کہ اس ملکہ فرسودہ نظام ٹھیک ہوگا اور اس کا ایک ہی حل ہے اور وہ حل ہے صرف اور صرف عمران خان کو ریلیز کیا جائے اور انشاءاللہ عمران خان آنے وقت میں اس ملکہ وزیراعظم ہوگا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی جو آپ کو خالی گرونڈ نظر آ رہا ہے انشاءاللہ رات تک یہاں پہ جو ہے جلسہ کی چاند رات جو منائی جاتی جو کہ پاکستان تحریک انصاف نے جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو شعور دیا اس طرح پاکستان تحریک انصاف نے سیاسی پارٹیوں کو جلسہ کرنا بھی زکھایا ملانا صاحب یہ بتائیں کہ کتنے لوگ یہاں تک آ جائیں گے کتنے لوگ سمجھ جائیں گے دیکھیں جی ہم نے جو کرشیوں کا رینج کیا کم از کم بیس ہزار کرشیوں کا رینج کیا جو ہمارا ٹارگیٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں مجھے پورا یقین ہے اگر انہوں نے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جگہ سے ہمیں دوسری جگہ پہ لے کے آیا گیا اس کے علاوہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے جیٹی روڑ بھی بند کر دینا بلکل بلکل جو مرضی کر لیں مجھے پورا یقین ہے اپنے لیڈر عمران خان پہ کہ عمران خان کی کال پہ جس طرح ہمیشہ پاکستان کی عوام نے لبیک کہا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کال یہاں پہ عوام کا جمعہ غفیر ہوگا عمران خان صاحب نے کال بھی کہا ہے اور آج بھی وہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ اس جلسے میں کارکنان نکلیں اور یہ جلسہ آر صورت ہوگا اگر میرے ابھی پیغام آتا ہے کہ جلسہ منصوب ہے تو جلسہ کے صورت منصوب نہیں کیا جائے گا اس جلسے کی امیت کیا ہے اس جلسے میں کیا بڑا اعلان ہونے جا رہا ہے کیا سرپرائز کال دینے جا رہے ہیں پی ٹی اے کی کی عدد دیکھیں جی جہاں تک جلسے کی امیت ہے مقصد صرف ایک ہی ہے مینڈیٹ چوروں کو بھگانا ہے عمران خان کو لانا ہے یہ مقصد ہمارا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل انجیس صاحب آپ کیا کہیں گے کل کی جلسے کے عوض سے آپ یہاں مجھول ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کل کا جلسہ ہوگا بھرپور ہوگا اور ہونا چاہیے حکومت کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے یہ پاکستان سب کا ہے اور یہ جو بیرونی طاقتوں کے بلبوتے پہ یہ جو فارم سنتالیس والی حکومت پاکستانیوں پہ مسلط کی گئی ہے ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اس ملک نے ان کو بڑی عزت دی ہے اور یہ جو ابھی تیسری چوتھی زفعہ جلسہ کینسل کروا کی جنہوں نے تماشا بنایا پھر رات کو بھی یہاں پولیس آگئی یہ ان کو زیب نہیں دیتا کیا خوف ہے ابھی آج ابھی تو ہمارا لیڈر جیل میں ہے اور اس کے ورکرز یہاں پہ جلسہ کر رہے ہیں ان سے بھی اتنے خوف زد ہیں یہ رستے کھولیں اور عوام سے میری اپیل ہے کہ آپ کے لیڈر کی کال ہے عمران خان کی کال ہے آپ کے لیے اور بس کوئی رہ نہ چاہے جلسہ گاہ پہنچیں ہر صورت پہنچیں اور اپنے لیڈر عمران خان کی غیر موجودگی میں آپ اس جلسے کو کامیاب بنائیں کیونکہ یہ آپ کے لیڈر عمران خان کی کال پہ سر آپ عمران خان صاحب کے علکے کو بلانگ کرتے ہیں ریپریزنٹ کریں خان صاحب کو ان کے سیٹ کو میہ والی میہ والی کے عوام اس میں کتنی برچر کے شرکت کریں گی باوجود اس کے کے کنٹینرز جگہ جگہ رکافٹے میں ہیں انشاءاللہ تعالی جی میہ والی کے عوام بہت زیادہ ایک نمائیہ تعداد میں یہاں پہ شریک ہوں گے اور لوگ آج سے ہی آنا شروع ہو چکے ہیں اور میہ والی تو پھر آپ کو پتا ہے خان کا گھر ہے اور ہمیں خان کو بھی توقع ہے ہمیں بھی توقع ہے کہ میہ والی سے خان کے جو جو اپنا ورکر ہیں خان کے جو جان نصار ساتھی ہیں وہ تمام رکافٹوں کو اگر رکافٹیں ہوتی ہیں تو تمام رکافٹوں کو عبور کر کے جلسہ گاہ ہر صورت پہنچیں گے میری ان سے درخواست ہے ایک بہت بڑی تعداد انشاءاللہ تعالی آج رات تک یہاں پہنچ جائیں گے یہ اسلامباد میں ہمارا الیکشن کے بعد آٹھ فروری کے الیکشن کے بعد پہلا جلسہ ہونے جا رہا ہے تو اس کو خان کے ورکرز نے کامیاب کرنا ہے گھروں میں بالکل نہ بیٹھیں آپ کے خان کی کال ہے اور اس جلسے کو شاندار بہت بے مثال جلسہ بنانے کے لیے آپ پہنچیں اور اس جلسے میں شرکت کریں جی یہ مائے سب پہ ٹی آئی کے کارکنہ بھی موجود ہیں جو مختلف شرس ہیں آپ کیا کہیں گے جلسے کے حوال سے انشاءاللہ کمیاب ہوگا دیرہ غزی خان سے کیا لگتا ہے کہ جلسے کے حوال سے انشاءاللہ کمیاب جتنی دفعہ بھی حکم ہو آج بھی کہیں یہ کینسل ہے تو پھر ہمیں ہزار دفعہ کہیں کینسل ہے حتی ہم ہزار دفعہ آئیں گے اپنے ملک کے لیے اپنے خان کے لیے آنے والی نسلوں کے لیے چھتر سال سے ہمیں قیدی بنایا ہوا ہے ہمارے حقوق آج تک ہمارے تین نسلیں برباد ہو گیاں غلامی میں دراصل ہمیں آزادی تو ملی لیکن وہ آزادی نہ ملی وہ ہمیں غلامی چھتر سال ہمیں غلامی میں گزر گئے ہمیں آزادی چاہیے ہم خان کو اپنا وزیراعظم دیکھنا چاہتے ہیں اور خان کے علاوہ ہمیں کوئی اور قبول نہیں ہے نیازاللہ نیازی صاحب بھی پہنچ چکے ہیں ان سے بھی جانتے ہیں کہ جلسے کے والے سے کہا کہیں سر آپ کے گزشتہ رات کو جائے وہ کارکنان کو بھی گرفتار کیے گیا ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک آپ کا سٹیج بھی رہا نہیں لگ رہا ہے سمان نہیں آ رہا آپ کو پتہ ہے کہ چوروں کی حکومت بیٹھی ہے فارم فورٹی سیمن کی حکومت بیٹھی ہے وہ چاہگی کہ عوام بہر نکلے مریم صاحبہ جتنے ووٹ لے کے وہاں بیٹھی ہے اس کو پتہ ہے کہ پنجاب ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے پنجاب اس ٹائم ٹوٹلی عمران خان کے ساتھ ہے عمران خان کے ساتھ اس وجہ سے ہے کہ عمران خان چاہتا ہے کہ اس ملک کی حالت تبدیل ہو یہاں ویل فیر سٹیٹ بنے اور عام آدمی تک ریلیف جائے اب دیکھو ایک انہوں نے این او سی دیا وہ سامنے وہ این او سی دینے کے بعد رات ہم ہے سامان لے کے سارا ہمارا وہاں سٹیج بن رہا تھا بڑی مشکل سے آپ کو پتہ ہے جس ایڈویسٹریشن تنگ کر رہی ہے اس کے بعد وہاں سے ہم نے اٹھایا رات کو رات کو جہاں سے میں دو بجے گیا آپ دیکھ لیں کہ آئین حق دیتا ہے یہ وہ لوگ آ رہے ہیں جنہوں نے آپ سے چوری شدہ منڈیٹ لینا ہے آئین کا آرٹیکل فیفٹین سکسٹین یہ کہتا ہے کہ پاکستانی عوام کو کسی سٹیزن کو پیس فل پروسیشن کی اجازت ہے کیا عمران خان انیس سو چھانوے سے یہ تحریک انصاف بنی جس کا یہ سلوگن تھا آئین کی بالدستی اور قانون کی حکمرانی آپ نے دیکھا ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا یہ صرف اور صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ جس دن لوگ بہر نکل آئے پھر ان سے رکنے نہیں ہیں یہ سنامی نہیں ہے تسنامی ہے کیونکہ پورے آپ نے دیکھا کراچی کی سیٹیں چرائیں گئی سترہ سیٹیں چرائیں گئی وہاں پہ بلوچستان سے سیٹیں چرائیں گئی پنجاب سے چرائیں گئی اور یہ فارم فٹی سیون کی حکومت آخری جنگ لڑ رہی گی اور اس آخری جنگ میں فتح پتے کس کی ہے عوام کی انشاءاللہ عوام جیتے گی